السلام علیکم آج کے یہ ویڈیو قدیم مصر اور فرعونوں کی سلطنت کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے مصر کا جہرافیائی محلے وقو مصر کا سرکاری نام جمہوریہ مصر الاربیہ ہے جو تین لاکھ چھاسی ہزار چھے سو پچاس مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے دار الحکومت کہہ رہا ہے یہ ملک برنائے آزم افریقہ کے شمالی کونے اور جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نمائے سینائی پر مشتمل ہے اس کے شمال میں بہرہ روم مشرق میں بہرہ کلزم اور خلیج سویز اور خلیج اقبا کے دو بازو ہیں جنوب میں سوڈان مغرب میں لیبیا اور مشرق میں اسرائیل کے ممالک ہے اور یہ ان تین ممالک کے درمیان گھیرا ہوا ہے انیس سو انچاس کے ایک مہینے کی روح سے فلسطین کے جنوب مغرب میں غزہ کی اٹھائیس میل چوڑی ساہلی پٹی مصر کو دے دی گئی مصر دراصل ایک سہرائی علاقہ ہے اور نوے فیصد خطہ سہرہ پر مشتمل ہے اس لئے اسے سرخ زمین بھی کہتے ہیں جسے دریائے نیل دو حصوں مشرقی اور مغربی سہرہ میں تقسیم کرتا ہے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ دریائے نہ ہوتا تو مصریوں کا رہنا ناممکن تھا اور قدیم مصر کی عظیم سلطنت اسی دریائے نیل کی مرہون منت ہے نیل کا پانی مصروں کے لئے لبے بقا سے کم نہیں ہے کیونکہ اس خطے میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اسی دریائے پر ہے وہ اسی دریائے کا پانی پیتے ہیں یہی دریائے ان کی زمینوں کو ذرخیز بناتا ہے اور زراد کے لئے بھی اسی پر انحصار ہے ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت کے لئے سب سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے اگر یہ دریائے سوک جائے تو مصریوں کے لئے جینا محال ہو جائے دوسرے ملکوں میں تو عام طور پر دو بڑے دریائے اور کئی چھوٹی چھوٹی باجزان ندیہ ہوتی ہے لیکن مصر کا واحد دریائے نیل ہے واضح ہے کہ دنیا کی عظیم تحصیقوں کا نزول دریائے کے کناروں پر ہوا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو آفیسٹی کو جوائن کیا سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے سب سے پہلی تحضیب قدیم عراق میسو پوٹی میا یہ عراق کا قدیم نام ہے کہ وادی دجلہ فراغ تھی جو تین ہزار سال سے زائد عصے تک زندہ رہی اس کے بعد مصر کی تحضیب سامنے آئی جسے معرخ وادی نیل کے نام سے یاد کرتے ہیں اسی طرح پاکوہند کی تحضیب وادی سندھ کہلاتی ہے جو دریائے سندھ کے قریب پھلی پھلی نیل دجلہ و فراغ کے بڑا شائستہ قابل اعتبار اور نرم روح دریاء ہے اگست کے مہینے میں جب وستی افریقہ کے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو دریائے ایسا ایسا چڑھنے لگتا ہے بارش کا یہ پانی یکم ستمبر کو اسوان پہنچتا ہے اور یکم اکتوبر کو کہہ رہا اور کیا مجال ہے کہ جو ان معمولات میں کوئی فرق آ جائے اور اگر فرق آ جائے تو ملک میں کہت پڑ جاتا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اہد میں ہوا تھا سیلاب آتا ہے تو دریائے نیل کی سہلی زمین میں میلوں تک پانی سے ڈھک جاتی ہے دو تین ماہ کے بعد جب دریائے اترتا ہے تو زمین پر اپنے پیچھے مٹی کی نہایت ذرخیر ایک تہہ چھوڑ جاتا ہے کسان اسی زمین پر کاشت کرتے ہیں ملک کا بکیہ نوے فیصد علاقہ بے آبو گیا ریگستان ہے چنانتے آج بھی مصر کی ننانوے فیصد باشن دے دریائے کے کنارے کنارے آباد ہیں مصر کے لوگ اس دریائے کے فیض رسانیوں کا جتنا احسان مانے کم ہے وہ اگر اتداء میں دریائے کے بہو کی سمت مو کر کے عبادت کرتے تھے تو ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہی دریائے ان کے رزق کا وسیلہ تھا دریائے نیل کی پابندی اوقات کی بدولت انسان کو تقریم سادی کا ہنر ہاتھ آیا اور اہل مصر نے چار ہزار دو سو اکیالیس قبل مسیح میں دنیا کا پہلا کلینڈر بنایا اس وقت وہاں کے نجومی اپنے مشہدے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارہ شورا جمانی ہر سال طلوع افتاب سے ذرا پہلے ٹھیک اسی افت پر نمدار ہوتا ہے جس دن سیلاب شروع ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے سال کو تین سو پیسٹھ دن اور تیس تیس دن کے بارہ مہینوں میں تقسیم کیا اور جو پانچ دن بچ رہے ان کو جشن نوروز کے لیے مخصوص کر دیا ستارہ شورا یمانی کو انہوں نے افضائش و محبت اس کی دیوی اسٹ سے دریائے نیل کے پانی کو اس کے مقتول چوہر اور اسی رس کے خون سے اور سیلاب کو اس کے آنسو سے تعبیر کیا مصروں کے نیاہ سال انیس جولائی سے شروع ہوتا تھا کہ اس ستارے کا یومِ طلوع وحی تھا اور اسی دن سیلاب کا آغاز ہوتا تھا نئے سال کی رسومات کی تفسیر فیرون رعیمی سوم کے مندر کی دیواروں پر اب تک موجود ہیں یہ تہوار پورے ملک میں منایا جاتا تھا قدیم مصر کی تہذیب کی کونپل تین ہزار قبل مسیح میں کھلنا شروع ہوئی تھی کہ جب فلسطین شام اور نوبیہ سے خانہ بدوش یہاں آکر آباد ہوئے اور دریائے نیل کی اٹھلاتی موجود کا نظارہ کر کے ایسے فریفتہ ہوئے کہ یہیں کہ ہو کر رہے گئے یوں وادی دجلہ و فراد کی عظیم تہذیب میسو پوٹیمیا سے مصر میں اقتباس اور فیض علم کے شمع فروضہ ہوئی اس لیے کہ مصر کے ابتدائی آرٹ کے نمونوں پر ہمیں قدیم عراقی تہذیب کی شباہتیں ملتی ہیں پتھر کی منکشت تصویریں اور تصویری رسم الخط ہیرو غلافی سمیری رسم الخط کی ترقی آفتہ صورت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمیریوں اور مصریوں کے مابین تجارتی اور ثقافتی مراسم تھے وادی نیل کی اپنی الگ اخترائی کاوش دریان نیل کی وجہ سے ممکن ہو سکی چار ہزار قبل مسیح میں انہوں نے سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھنے شروع کیے ذرا پانچ ہزار قبل مسیح کی تاریخ کی ملاحظہ کیجئے یہاں پر آپ کو پتھر کے زمانے کی آخری حیرت لوگوں کا گروہ نظر آئے گا وہ جو بازابتہ طور پر نیل کے جنوب میں بالائی مصر میں آ کر بس گیا یہ لوگ شکار کیا کرتے مچھلیاں پکڑتے پاڑی کیا کرتے وہ گول سی چھوٹی جھوپنے بنا کر رہتے اور ہر قبیلے کا اپنا الگ گاؤں تھا اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے جانوروں کی علامات یہ ٹوٹم تھی جن کو وہ اپنے برتلوں پر بھی نقش کیا کرتے تھے یہ پہلی سیاسی تندیم تھی جو آگے بڑھ کر ہر قبیلے کے سردار کی حیثیت میں سامنے آئی جس کے احاکام کی تکمیل کرنے کے لیے قبیلے کے لوگ دل و جان سے حاضر رہتے جانوروں کی علامات دیوی اور دیوتاؤں کے نام منصوب تھی اور یہی مصری مذہب کی ابتدائی شکل تھی پورے ملک میں چھوٹی چھوٹی آزاد قبائلی ریاستے تھی اور ہر ریاست کا اپنا الگ سربراہ ہوتا تھا اور اپنے اپنے دیوی دیوتا ٹوٹم مادی اشیاء تھی جن کو انسان بڑے عدو احترام سے دیکھتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ اس میں اور اس مقصود شیکر درمیان ایک دوستانہ روابط ہوتا ہے مثلاً کسی پرانی قوم کا ٹوٹم مور ہوتا تھا کسی کا خرگوش کسی کا گھڑیال کسی کا بیل کسی کا بازو کسی کا حرر کسی کا دریائی گھوڑا کسی کا کتا کسی کا سام کسی کا بچھو کسی کا گائے کسی کا بھیڑیا کسی کا گیڑا اور کسی کا شیر ان قوموں کی شنات ان کے ٹوٹم کی علامت سے ہوتی تھی اور یہی ٹوٹم ان کی ذات بن جاتے تھے اور یہیں سے مصری مذہب کی تشکیل ہوئی جس کا سورات ہمیں پیپرز پر رقم ملتا ہے بلکہ مقبروں اور مندروں کی دیواروں، تابوتوں، ستونوں، پتھروں اور مجسموں پر بھی گندہ صورت میں دستیاب ہوا ہے مصری مذہب کی معلوم تاریخ تقریباً چار ہزار قبل مسیح یعنی سے چھ ہزار سال قبل سے لے کر چھ سو عیسوی تک پھیلی ہوئی ہے بیلوں، گائوں، گدروں اور دوسرے جانوروں کی لاشیں بڑی احتیاط سے دفنائی ہوئی ملی ہے ان چواہت سے پتا چلتا ہے کہ چھ ہزار برس قبل مصر میں جانوروں کی پوستش بھی ہو رہی تھی اور ہر قبیلے کے ٹوٹم الگ الگ تھا پھر پہلے خاندان کے بانی نارمر نے شمالی اور جنوبی مصر کو ایک پرچم تلے متحد کیا اس اتحاد کے وقت وہاں جو مذہبی اقائد اور تصورات مروچ تھے وہ اس سے بھی بہت پہلے کے مذہبی اقائد سے ماخوز تھے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں مصری تاریخ کی ابتدائی باشندے پتھروں پہاڑوں درختوں چوپاؤں پرندوں ریگنے والے جانوروں مچھلیوں اور دوسری اشیاء کے علاوہ اپنے آباؤ اجداء کے ارواح کو بھی پوچھتے تھے یہیں لیے حیات باطل موت کا نظریہ سامنے آیا اور لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہنودکاری کے فن نے اپنی مجسم شکل نکالنی شروع کی اور ان لاشوں کو زور و جواہر کے ساتھ دفن کرنے کے بعد احرام مصر بنائے گئے جو آج کی ترقی آفتہ انسان کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث ہے مصر کی ابتدائی سلطنتیں شہری ریاستوں پر مبنی نہیں تھیں بلکہ اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ اس مملکت کے بادشاہ تھے اور یہ ریاستیں زیراتی مارکیٹ پر مبنی ہوتی تھیں جہاں پر کسانوں اور تاجروں کے گروہ رہا کرتے تھے اور آپس میں تجارتی مفادات کے باعث جب کلش بھی ہوا کرتی تھی اور زیادہ تر وہی شخص طاقتور ہوتا تھا جو بہت بڑا ذمہ دار ہوتا تھا تین ہزار دوسر قبل وسیع سے پہلے کہ بالائی وزیریں مصر کے بادشاہوں کے بارے میں ہمارے پاس کم معلومات ہیں تاہم یہ وہ دور تھا جب مصروں نے تحریر ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ مصروں نے پہلے پہل یادگاروں اور تختیوں پر اپنی بقا کے بارے میں ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا مگر ان میں انتظامی و معاشق امور کا تذکرہ نہیں تھا تاریخی دور کے آغاز سے قبل مصر بہت سارے بقامی حکمرانوں کے زیر اقتدار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا بالائی یعنی جنوبی اور زیری یعنی شمالی علاقوں پر مشتمل متحدہ مصر کا پہلا تاریخی بران یا فیرون منا منی تھا مصر کے ایک قدیم مہر اور ایک زیور پراس پہلے فیرون کا پورا نام نار مر بینہ لکھا ہوا ہے اس نے تین ہزار ایک سو قبل مسیح کے لگ بھگ اب سے کوئی پانچ ہزار برس پہلے مختلف منی منی مقامی ریاستوں کو زیر اور ختم کر کے بالائی اور زیری مصر پر مشتمل پورے ملک کو سیاسی وحدت کی لڑائی میں پہلی مرتبہ پرو دینے کا کارنامہ انجام دیا اور اس طرح اس نے مصری بادشاہ فیرانا کے تیز خاندانوں کے طویر سلسلے کا آغاز کیا فیرانوں کے ان تیز خاندانوں نے تین ہزار قبل مسیح سے لے کر سکندر یونانی کے حملہ مصر تین ہزار بتیز قبل مسیح تک یعنی تقریباً پانچ ہزار برس قبل سے لے کر کوئی سوہ دو سو ہزار برس پہلے پہلے تک تین ہزار برس حکومت کی پہلے فیران مینہ منہ کو مصریوں نے نار مرد ہور نار مرد اور نار مرزا بھی کہا یونانیوں اور ہیوموں نے مصری نام مینہ منہ کو من منس منس اور منیاس اور منرس وغیرہ ناموں سے پکارا بہرحال مصری تاریخ میں متحدہ مصر اور فیرانہ کے پہلے خاندان کی بنیاد رکھتے ہوئے مینہ نے فیرانوں کے تیز خاندانوں کے طویل سلسلے کا آغاز کیا اور بالآخر یہ سلسلہ سکندر آزم کے کامران تلوار کی وجہ سے ختم ہوا قدیم تمدنی ادوار کے روح سے مصری تاریخ کی تقصیب اس طرح کی جا سکتی ہے تو دوستو آج کی ویسٹیوں کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں احرام مصر کا تذکرہ کیا جائے گا کہ احرام مصر کیا ہے اور آج کے دور میں یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ و السلام